پرگیہ نا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل مبا کے ہاتھ اس وقت تم کوئی تفصیلی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا بلکہ آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے لیے حاضر آیا اس وقت ہمیں اور آپ سب کو دعاوں کی بے پناہ ضرورت ہے اور اجابت دعا کی طرف ہماری مگاہیں آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جس کربناک دور سے گزر رہی ہے ماضی میں ایسا وقت بہت کم آیا آج دنیا کے ہر حصے میں مسلمان مظلوم ستم رسیدہ اور حالات کا شکار کوئی ایسا فقہ سمین آپ تلاش کریں جہاں مسلمانوں کے خون سے ہولین نہ کھیلی جا رہی ہو جہاں مسلمانوں پہ چبرے مسلسل نہ ہو رہا ہو جہاں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پہ شبخون نہ مارا جا رہا ہو جہاں مسلمانوں کی روایتوں کو مٹانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو جہاں مسلمانوں کی تحزیب و تمتن کا مزاق نہ اڑایا جا رہا ہو جہاں مسلمانوں کی اسمتوں کو لوٹنی کی کوشش نہ کی جا رہی ہو جہاں ہمارے بچوں کے جنازے نہ اٹھے ہو جہاں ہم درد کی راہوں سے نہ گزارے جا رہے ہوں اس وقت پوری دنیا مقتل بن چکی ہے امت مسلماتی قتل گاہت بن چکی ہے ہماری روایات کی ہماری تحزیب کی ہماری کلچر دنیا کا کوئی ایسا خطے زنین آپ تلاش کرے جہاں مسلمانوں پہ جبر مسلسل گاہ ہو رہے ہو جہاں مسلمانوں پہ زیادتیاں نہ کی جا رہی ہو آج دنیا کی تمامی توانایاں لرز برندام ہیں تو کمزور مسلمان سے اور مٹانا چاہتی ہیں تو کمزور مسلمان کو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محض جشم تصور سے اس پوری دنیا کا جائزہ لیا تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ اس وقت پرورتگار عالم نے کیسے انقلاب کا حکم دینا چاہتا ہے جو مسلمانوں کی سرزمین سے اُبھرنے والا ہے جو مسلمانوں کی سرزمین سے نمودار ہونے والا ہے آپ انتازہ فرمائے آج اگر دنیا کی سپر پاورز ہے تو بھی مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتی ہیں اس لیے کہ آج اگر انہیں سب سے بڑا خطرہ ہے تو اسلام کا خطرہ ہے بنیاد پرستی کا ناراج ہر جگہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے اس لیے کہ وہ امامہ بانتا ہے اس لیے کہ وہ تاہی رکھتا ہے اس لیے کہ وہ نماز پہتا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زبانے میں آج کفر کی تمامی توانا جائز بات کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہنے پائے انہیں ہمارے وجود سے اختلاف نہیں ہے انہیں ہماری زمینوں سے اختلاف نہیں ہے انہیں اختلاف ہے تو ہمارے مذہب سے اختلاف ہے انہیں اختلاف ہے تو ہمارے عقیدے سے اختلاف ہے انہیں اختلاف ہے تو ہمارے مسلک سے اختلاف ہے انہیں اختلاف ہے تو ہماری زبایات سے اختلاف ہے انہیں اختلاف ہے تو ہماری تحزیب و تمردن سے اختلاف ہے صدیوں سے انہوں نے ہمیں اپنا خلام بنائے رکھا اس لیے کہ ہم نے عشت رسول کی طولت گما دی تھی ہم نے خدا کی پارگاہ میں سگدہ کرنا چھوڑ دیا تھا ہم مردہ ہو چکے تھے ہمارے جسمیں جان نہیں تھی ہوں نہیں تھی ہم خالی مسلمان تھے جس کا نتیجہ یہ ہو گیا تھا کہ جس زمین پہ چاہتے ہمیں مٹا دیتے جس زمین پہ چاہتے ہمیں تباہ کر دیتے لیکن ہم مسلمان لوٹ رہا ہے اسلام کی طرف ہم مسلمان لوٹ رہا ہے کلچر کی طرف ہم مسلمان لوٹ رہا ہے عقیدے کی طرف ہم مسلمان لوٹ رہا ہے اپنی تاریخ کی طرف تو دنیا لرزہ ورنتام ہے اگر یہ مسلمان بن گیا تو ساری دنیا کا فہتے بن جائے گا اگر یہ مسلمان بن گیا تو ساری دنیا پر حکومت کرے گا اگر یہ مسلمان بن گیا تو پھر اسے مکا دینا مشکل ہوگا اس سے پہلے کیے مسلمان بنے ہم اسے مکا دیں یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس کوشش میں پوری دنیا کفر شامل ہے عزیزانِ ملت و اسلامیات یہ تو سیاسی حملے ہیں جو ہم پہ ہو رہے ہیں مذہبی طور پر ہزاروں فرقیں ہمارے اندر پیدا کر دیئے گئے ہزاروں مقاتبیں فکر ہمارے اندر پیدا کر دئیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنے رسول کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے دین کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے عقیدہ کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے مذہب کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے مسلک کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے ان میں اتنا اختلافات پیدا کر دو ان میں اتنا قصادم پیدا کر دو کہ اپنے مقصد کو بھول جائے اپنے مشن کو بھول جائے اپنی تحریک کو بھول جائیں آنے والے سمانے کو بھول جائیں قیامتیں تروازے پہ دستکت دے رہی ہوں اسے خبر نہ ہو سکے ہم لوٹ لینے کا منصوبہ بنا رہے ہوں اسے خبر نہ ہو سکے اس کے لیے بازابتہ طور پہ ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پٹروٹ ڈالر کی دنیا پہ بدقیدہ جماعتوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنے مغصد کو بھول جائے اپنے مشن کو بھول جائے اپنی تحریک کو بھول جائے عزیزان ملت اسلامیا اس کے لیے نوجوانوں سے خاص طور پر التباس ہے بچوں اور پھوڑوں سے درخواست ہے آج ہمارا نوجوان گھر سے بھاگ رہا ہے آج ہمارا نوجوان ہیروین استعمال کر رہا ہے آج ہمارا نوجوان شراب استعمال کر رہا ہے آج ہمارا نوجوان ماں کو کالیاں دے رہا ہے آج ہمارا نوجوان باپ کی کستاخیاں کر رہا ہے آج ہمارا نوجوان والدین کو ٹھوکنیں لگا رہا ہے ہمارا خون کلیوں میں بہ رہا ہے ہمارا خون سڑکوں پر حصبہ ہو رہا ہے ہماری حیات تباہ ہو رہی ہے منظم ہو جاؤ اور اپنے آپ کو کامان رسول سے فابستہ کر لو تاکہ نوجوان کمبت خضرہ کی طرف جائے دنیا کی طرف نہ جائے نوجوان عشق رسول کی طرف جائے دنیا کی طرف نہ جائے اس کے دل میں ہو تو عشق رسول ہو اس کے دل میں محبت ہو تو محبت رسول ہو اس کا قدم ہے تو رسول اللہ عزیزان ملت اسلام یا جاد رکھو میرے دوستو اگر تم نے اپنی پوری سندگیشن رسول کے سانچے میں ڈھال دی شریعت مطارع کے پیکر میں اتار دیا تو جاد رکھو مسلمانوں جس طرح بھی جاؤ گے دنیا سرخمیدہ نظر آئے گی پہاڑوں کی بھلندیوں سے گزرو گے پہاڑوں کی بھلندیاں سر جھکا دے گی سمندروں سے گزرو گے سمندروں کی بیتام موچیں توہارا استقبال کریں گی دریاؤں سے گزرو گے دریاؤں کی لہرے توہے سلام پیش کریں گی طائراؤں سے گزرو گے سہرہ کھلستانوں میں تبدیل ہو جائے گا پلٹ کے دیتھو اپنی تاریخ جنگ قادسی جا کے موقع پر ساتھ بھی نبی وقاس کی سپسان آری میں اسلامی لشکر نے دریائے دگلہ میں دھوڑے دوڑا دیئے تھے اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا تھا ارے دشت تو دشت ہے تریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیئے تھوڑے نارے تکبیر نارے رسالہ مسلکِ علی حضرہ نارے تکبیر حضیدانِ ملتِ اسلامی آف صحابہ اکرام کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں ان کے طرزِ عمل کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا بلالِ حبشی کو آسمانِ ہدایت کا حلالِ کامل جس لفظ نے بنایا ہے اس لفظ کو استقامت کہتے ہیں قرآن اسے استقامت بتا رہا ہے تبتی ہوئے زمین پہ جب زمین شولے اگل نہیں ہے آسمان انکارے برسا رہا ہے انہیں تبتی ہوئی زمین پہ گھسیتا جا رہا ہے ان کے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا ہے مگر ان کی زبان پہ احد احد اللہ تو ایک ہے اس کی علاقہ ان کی زبان پہ کچھ نہیں آیا تبتی ہوئی زمین پہ گھسیتے جا رہے ہیں مگر ان کی زبان پہ اللہ ہی اللہ ہے اگر آپ کو اس بناہ سے خزرنا پڑے آپ کو اس منزل سے خزرنا پڑے تو آپ کی بھی زبان پہ اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دوستو جب ایک مسلمان مسلمان ہوتا ہے تُسے اندر سے بھی مسلمان ہونا چاہیے باہر مسلمان ہونا چاہیے اس کی نشست و برخواست بھی نبی نبی بولے اس کی رفتار و گفتار بھی نبی نبی بولے اس کی زندگی بھی نبی نبی بولے اس کی بندگی بھی نبی نبی بولے اس کی خوشی بھی نبی نبی بولے اس کا خم بھی نبی نبی بولے اس کا اٹھنا بھی نبی نبی بولے اس کا بیرنا بھی نبی نبی بولے اس کا چلنا پھرنا بھی نبی نبی بولے اس کا سونا جاگنا بھی نبی نبی بولے اس کے تصفرات و تفکرات و تخجلات بھی نبی نبی بولے تب جا کے وہ مسلمہ ہوتا ہے یہ شہادت کہہ انفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہوتا عزیزان ملت اسلامیہ اور آگے بڑھئے مختصر سا وقت ہے صحابہ اکرام میں حضرت خباب روایت فرماتے ہیں چند صحابہ اکرام نبی پا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کافروں کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے مشکلہیں اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں نبی پا کی شاد فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسا مت کہو تم سے پہلے جو قوم ایک کسری تھی انہیں تلواروں سے دو ٹکڑے کر دیا گیا تھا آروں سے چیر دیا گیا تھا لوہے کے کانٹوں سے ان کے گوشت دھیڑ دیئے گئے تھے مگر وہ اشتقامت پر رہے ان کی زبان پر اللہ ہی اللہ رہا ابھی تو دخار ساج کچھ بھی نہیں ہوا ہے اگر تم نے دین کی راہ پر چلنے کے لیے اتنا بڑا عصر کیا ہے کہ تمہیں ہر غم کو برداشت کرنا ہوگا ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہوگا ہر چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اور آگے بڑھئے جناب خباب سے فاروق ایاسم فرماتے ہیں اے جناب خباب آپ ذرا اپنا پیراہنے ناس تو اٹھا جے سنا ہے آپ کو تہکتے ہوئے انکاروں پر لٹھاتا تھا پہلے انکاریں تہکائے جاتے جب وہ مکمل تور پر تہک جاتے پھر اس پہ آپ کو لٹھایا جاتا آپ اپنا پیراہنے ناس تو اٹھا جے میں رسول پاک کی عشق و محبت کے سلوک کو دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی پشت پر لگے ہوئے ہیں جب فاروق ایاسم اپنا پیراہنے ناس اٹھا جب حضرت خباب اپنا پیراہنے ناس اٹھاتے ہیں تو فاروق ایاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اے مجاہدین اسلام تمہارا بڑا حسان ہے اسلام پر تم نے تب کی ہوئی زمین پر تہکتے ہوئے انکاروں پر اپنا جسم رکھ کر ساری دنیا کو گلزار بنا دیا ساری دنیا کو ایمان کی طولت بار دی عزیزان ملت اے اسلام یاد صحابہ اکرام کا مجاز یہ رہا ہے دین کے لئے ہر غم کو برداشت کرتے رہے ہر مسئیبت کو برداشت کرتے رہے صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام ہے آپ صحابی یاد کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں وہ مقدس طریر خاتون جو دامن رسالت سے وابستہ ہو گئی وہ مقدس طریر خواتین جو کلمہ رسول پڑھ کر دامن رسول سے وابستہ ہو گئی ان کا بھی یہ نجات رہا ہے وہ دین کے لئے ہر غم کو برداشت کرتی رہی ہر چیلنگ کا سامنا کرتی رہی اللہ اکبر ایک ماں کے لئے اس کا بیٹا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سربایا ہوتا ہے اس کی امیدوں کا سب سے بڑا محور ہوتا ہے اس کا بیٹا ایک بیٹا ایک ماں اپنے بیٹے سے جدہ ہونا پسند نہیں کرتی ہے اپنی جان دے دیتی ہے لمحہ لمحہ اپنے جسم اور روح کا خون پلا دیتی ہے تب جا کے بچہ جوان ہوتا ہے اس کی جوانی ماں کی فصلے بہار ہوتی ہے ماں کی کمائی ہوتی ہے ایک ماں اپنے بیٹے کے چہرے پر کبھی دھردے ملال نہیں دیکھ سکتی ہے رات دن ان کے ہاتھوں میں دعائیں ہوتی ہیں اللہ میرے بچے کی زندگی کو سلامت رکھ آج آپ دیکھیں بچے آوارگی کر رہے ہیں بچے شراب پی رہے ہیں مگر ماں گھروں میں آچن سما لے ہوئے دعائیں کر رہی ہیں جا چکے بچے وطن کو چھوڑ کر ماں کے آچن میں دعائیں رہ گئی ماں کے آچن میں آج بھی دعائیں ہیں بچے کالیاں دیتے ہیں ماں دعائیں دیتی ہیں بچے تھوکرے لگاتے ہیں ماں دعائیں دیتی ہیں بچے گستاخیاں کرتے ہیں ماں دعائیں دیتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ماں تو صرف دعا دینا ہی جانتی ہے ماں کا کلیجہ تو صرف دعا دینا ہی جانتا ہے آج ہر ماہ اس کرن سے گزر رہی ہے آج ہر ماہ اس ماہور سے گزر رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا دین رسول کی تعلیم نہیں ہوتی تو آج ہر بچہ اپنے ماں کے قدموں سے لپتا ہوا نظر آتا آج حبیب ملت یہی کر رہے ہیں ان کے رفقہ یہی کر رہے ہیں تاکہ زندگی کی ہر مول پر نوجمانوں کے ذہن میں تین رسول پس جائے جب وہ ماں کا چہرہ دیکھیں تو یاد کریں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کے قدموں کو بوسا دے بچوں کو نظر آئے گا جب باپ کے چہرے کو تو دیکھے گا تو یاد کرے گا دعاو والد ہی لے ولد ہی کہ دعاو لکن ایک باپ کی دعا اپنے پیٹے کیلئے اس طرح ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنے امتی کیلئے ہوگی ہے اے شخص سبحان اللہ عزیز آنے ملت اسلامیہ صاحی سی بات ہے جو سنتوں کے ماحول میں آ کر یہ سیکھے گا تینی ماحول میں آ کر یہ سیکھے گا نہ وہ ماں کا گشتاف ہوگا نہ وہ باپ کا گشتاف ہوگا نہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگے گا جس کے دل میں عشق رسول کی دھولت سمج آ جائے گی وہ کہیں اور نہیں جائے گا اس لئے میں آپ سے کجارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو تینی ماحول میں ڈھال دو نیک لوگوں کے صحبت نہ بٹھاؤ تاکہ جب جوان ہو تو ان کے سر پہ امامہ ہو جب جوان ہو تو ان کے چہرے پہ تاوی ہو جب وہ چل رہے ہو تو لوگ کہہ رہے ہو یہ تو رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے یہ تو انیسے بے قصہ کا دیوانہ جا رہا ہے یہ محمد عربی کا مستانہ جا رہا ہے یہ تو عشق رسول کی دھولت لیے ہوئے جا رہا ہے برائیاں دور ہو جائیں اسے نہیں بدلا جا سکتا جلوے مڑ جائیں اسے نہیں بدلا جا سکتا اس لئے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ اے پک سرامہ کے زندہ دل مسلمان ہو اپنے بچوں کو حافظ نہ بناو قاری نہ بناو مہتی نہ بناو لیکن کم از کم اپنے بچوں کو تنی دین کی تعلیم تو دے دو کتاکہ کل جب تم مرو تو تمہاری نمازیں جنازہ تو پسکے ورنہ ساری دنیا پر رہی ہوگی تمہارا بیٹا کیا ہو کر سوچ رہا ہوگا میں کیا پڑھوں مجھے تو پہنا آتا ہی عزیزانِ ملت اسلامیہ میں نے تو ایسے ایسے سالم پیٹوں کو دیکھا رات کو یاشیوں کے حدوں سے واپس آتے ہیں باپ کا چنازہ ہو رہا ہے بے کا بہر کھڑا ہے تم کیوں نہیں پہتے ہو اس لئے کہ مجھے خسل کرنے کا موقع نہیں ملا اس لئے کہ میں کہیں اور تھا یہ علمیہ پیدا ہو رہا ہے یہ صورت حال پیدا ہو رہی ہے باپ کی لاش پکار پکار کر بیٹے سے جنازہ پہنے کی تمنہ کر رہی ہے بیٹا جنازہ پہنے کے قابل نہیں عزیزانِ ملت اسلامیہ اپنے بچوں کو دینی ماہوز میں مٹھاؤ انہیں نیک لوگوں کی صحبت بٹھاؤ تاکہ کل جب تم مرو تمہاری نمازِ جنازہ پہنسکے تمہاری یاد آئے تو ہاتھ تھا کر دعا کر سکے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے میرے والدین کی قبر کو رحمت و نور کا خزینہ بنا دے ان کی بخش فرما دے ورنہ یاد رکھو امانتیں بنا لو بلڈنگیں تعمیر کر لو بین پہلا سے کٹھا کر لو عیاشیوں کے عاشیانیں تعمیر کر لو کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر فاتحہ پہننے والا کوئی باقی نہیں ہوگا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پیختدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہن شاہد پتحہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر بربادی گار اپنی وَمَعَلَيْنَيْنَنْ بَلَا